پونیا کے مرنگا تھانا شیطر انترگت افریل کے رہنے والے نریندر پساد یادب اونگ دیواکر یادب کے بیچ کبھی بھی معاملہ مار پیٹ اور خون خرابہ تک پہنچ سکتا ہے دونوں کے بیچ قریب 16 اکڑ 35 جمین کو لے کر بھاری تناؤ ویابت ہے اور ایک پکش زمین کی ناپی کرواتا ہے تو دوسرا پکش ناپی کیے جانے کے بعد خمبہ کو اکھاڑ کر پھیک دیتا ہے اسی کڑی میں دونوں پکشوں کے بیچ بھاری تناؤ اتپن ہو گیا جس کے قارن مرنگا تھانا پولیس کو حسیب کر ماملے کو ساندھ کرانا پڑا مرنگا تھانا پولیس نے بیوادی زمین سے ایک ٹریکٹر اور کچھ خمبے کو جبت کی ہے اور اس ماملے میں مپراتھمی کی درج کرنے کے بعد جانس پر تال کی جا رہی ہے بتایا گیا کہ پونیا پورو کے سیو کے آدیس پر ناپی کی جا رہی تھی اسی درمیان یہ بیواد اتپن ہوا اس ماملے میں دونوں پکشوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں نریندر پرساد یادب نے پونیا پورو کے سیو کے دورہ ناپی کیے جانے پر سوال کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ سیو صاحب کو اس اندر میں آدیس دینا اوچیت نہیں تھا کیونکہ ماملہ آبھی کوٹ میں چل رہا ہے جمین میرے فادر بینک میں مورگیش کیے تھے مرنگا موجا اور لالگنج موجا اور دیوکر جاتب سے رامشندر سنگھ اوکشن پرجیزر تھے انہوں نے ہائی کوٹ کے آدیس آنو سار ہم پیشا بینک کو دے دیئے ان کو بھی معلوم کیا وہ بھی پستیت تھے ہائی کوٹ میں اور بینک کو اور رامشندر سنگھ کو ڈائریکشن دیا ہے کہ کوئی بینیفیٹ آپ کو نہیں ملے گی اوکشن پرجیزر کو اور بینک سے تال میل کر کے انہوں نے دلام لے لیا جبکہ لیے لامیسٹی آرڈر تھی کوٹ کے کہنے کے بابجود کی آپ مت لیجے کوئی لاب نہیں ملے گا پھر بھی رامشندر سنگھ جو ہے تیرانوے میں بینک سے کنسلٹ کر کے انہوں نے لے لیا دیوہ کر جاتا ہوں ہائی کوٹ کا سٹنڈنگ آرڈر ہے اور انہوں نے تیرانوے میں بینک سے سٹنڈگار کر کے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد جمین پر جو ہے ناپی سی او کہیں برابر دورنا سی او برابر ہم کوپی دے رہے ہیں ڈی ایم کو دے رہے ہیں سی او دے رہے ہیں ایڈیسہ خلکٹر کو دے رہے ہیں دیوہ کر جاتا پھراہ ہیں دیوہ کر جاتا پھر بیچ میں کم حسنے دیوہ کر جاتا پھراہ میں کبھا ہے کئی بار 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 میں پیٹیسن دیتا ہوں جس کا کوپی میرے پاس ہے اس کے بعد بھی سیو جو ہے اوڈر کر دیتا ہے ناپی کے لیے اور بھی گوری سنگر تو سیو صاحب کو پوچھے نہیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ ہاں ایک بار تو انہوں نے اسٹے کر دیا اس کے بعد پھر ناپی کا آدیس کر دیا پھر ساتھ کو دیئے ساتھ کے بعد پھر کر دیا ادھر آج ایک بار اسٹے کر دیا اس کے بعد پھر ان کو کیا ایسا جانکاری مل گئی جو پھر وہ ریلیس کر دیا چھوڑ دیا ناپی کرنے کے لیے ساتھ دس بائس کو ہم پھر پیٹیسن سیو کو دیتے ہیں کی تیٹر سوٹ چل رہی ہے کمینال ریویزن چل رہی ہے تیرہ ابلیگ بائس مرنگال جمین اور لالگانج مویا جمین دونوں سرٹیفیکیٹ کیس کے تحت ہے چھتیس کی ستھا سی اٹھاسی دونوں جمین امیل گیٹ ہے دونوں کا روپیہ میں نے پیمنٹ دیا بائی کورٹ آرڈر کے آدھیا سانوسہ اس کے بعد انہوں نے تیران میں بینک سے مل کر کے انہوں نے ساتھ گھنٹ کر کے دیوہ کر پرشیس کر لیتا ہے رامچندر سنگ سے ابھی رامچندر سنگ مر گیا ہے اور پنوہ جمین پر جب یہ نوٹیس کرتے ہیں تو پنوہ ہم کوئی سوچنا یا کوئی نوٹیس نہیں ہوتا ہمارے نام سے اس جمین پر ابھی کب جا کن کا ہے کب جا ہمارا ہے کیا کھیتی کر رہے اس پر ابھی بالو لینڈ ہے ابھی تالگ آس سب لگائے ہوئے ہیں ابھی جو ہے کورٹھی چننی چننی سو کٹا گیا ہے اب پھر جتائی ہوگا پھر آج ناپی کی ناپی ہو رہی ہے ناپی مچان سب باندھیا تھا کھٹا کھمبا تم میں نے ڈی ایس پی کے پاس گیا ڈی ایس پی جو ہے تھانا کو پھون کیا تھانا کاغج دیا تھانا جو ہے پھون کیا اس کو گوری سنگر امین کو انہوں نے جو ہے تب کھٹا کھٹا استطیتی وہاں جمین کے ابھی کیسی بنی ہوئی ہے اسطیتی بہت گمبیر بنی لیا ہے خون خراب سب ہو جائے گا اولو بیس پچیس آدمی سے ہتھیار سے لائس تھا آج تو تھانا گئے تھانا تب ہون کیا تب کیا ہوا پتانی ابھیمید باہرے ہیں کتنی جمین ہے یہ چالیس ویگر سولو اگر پہتیس ڈیس میں جمین ہے سردہ کون جگہ پڑتا ہے جمین چھتیس چالیس موجہ ہے موجہ ہی ہے یہ کلمنل ریوزین چل رہی ہے جو آج تاریخ تھا تاریخ میں جو ہے یہ کیا لگتا ہے یہ دیوہ کاری جادب جو ہے وہ جان بوچ کر بیباد خرید لیا ہے جان بوچ کر بیباد خریدہ ہے جبکہ بینکو ڈیریکشن تھا ایک ایس بارو بیرانوے کا میرا ہیک وڈ کا سٹنڈنگ آورڈر ہے تب تم تیرانوے ہم کیسے بینک سے خرید لیا ہے جبکہ اپسٹھیت بینک بھی تھے اور رامشندر سنگھ بھی تھے ابھی خون خرابہ کی بول ساممنہ ہے اور بھو مافیا جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں سہی دمیاں اس میں ہیں دعویٰ ye cinematی دعویٰی ان کے پکھ ہیں ہمارا کوئی سنوائے نہیں کرتے ہیں ہمارا پہ تک کیا گیا دوٹے دوٹے سی اپاس میرا کوئی کام نہیں سنتا ہے کوئی بات نہیں سنتا ہے اور ان کی بات تراند سنتا زیادتی ہے ان کی بات تراند سنتی زیادتی ہے کیا سانٹ گھاٹ ہے یہ ہم نہیں کہا سکتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہی دیوکار یادب نے سندر میں کہا کہ نریندری یادب کی نیت پوری طرح سے خراب ہے اور جبرن دواہ بنا کر رنگداری وصولنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے ساتھ میں وہ اندر اندر رویندری سب سب جا کر کے پیلر کو اکھاڑ لیا اور وہ اکھاڑ کر کے پھیکنا سور کر دیا اور وہ ٹیلر ٹیکٹر ٹیلر پر اپنا لیا اور اپنا ایک ٹریپ لے کر کے وہ چلا گیا دوسرا ٹریپ میں اس تھانیے لوگ سب جب دیکھا ہم کو پیلر اٹھاتے ہوئے تو ہم کو وہاں سے فون کیا کہ آپ کا پیلر سب اکھاڑ کر کے لے کے جا رہا ہے جو کہ سرکاری اب ان کے دوائرہ ناپی کے دوران میں گاڑا گیا تھا تو ہم وہاں پہنچے پہنچنے کے بعد اس تھانیے لوگ سب سب وہاں تھا سب اس کے سامنے جو ہے جیسے ہم کو دیکھا تو گاڑی چھوڑ کر کے بھاگ گیا گاڑی کا ٹریور کا بے وستہ کر کے ہم اس کو گاڑی پھانا لانے کا اس میں پیلر بھی کچھ لوڈ ہے جو اکھاڑا ہے جو اس کو لوڈ کیا تھا اس کو اکھاڑ کر کے لے جانے کا اس میں پیلر بھی لوڈ ہے اور اس کو ہم تھانا پہنچانے کے لیے جب آ رہے تھے تو کچھ دوری پر آنے کے بعد اس گاڑی کا ڈیجل سماپ تھو گیا پھر ڈیجل کا بے وستہ کروا کر کے اس کو تھانا ہم لوگ پہنچا دیئے وہاں ہم لوگ آبیدت دیتے ہیں جی کتنا جمین ہے اور اس پر پوزیشن کن کا ہے وہ سولو اکڑ پہتریس ڈیس میل ہے وہ جمین میرے پوزیشن ہے تو رویندر کا تو کہنا ہے کہ ان کا پوزیشن ہے اور اب کہنا کہنے والی بات جہاں ہے وہ تو کوئی بھی آدمی کچھ کہا سکتا ہے اس کی جمین ہی نہیں ہے اس کی جمین نے آلیڈی نیلام ہو چکی ہے اور وہ اس جمین کا نیلامی وہ مان رہا ہے کہ لالگن جمین آلیڈی نیلام ہو رہا ہے وہ مان رہا ہے ایک سو انچالیس اکانوے خارج کرنے کا جو ہائی کوٹ وہ گیا تھا وہاں سے جو ایتھی کیا وہ اپیل پہ گیا اس کے بعد وہ لوگر کوٹ یہاں پونیاں کو دیا کہ اس کو تین محنہ میں آپ ریسائٹ کر کے دے وہ انتیس برس کے بعد پندرہ نو دوہجار انیس میں وہ خارج ہو چکا ہے وہ صرف مرنگا موجہ کا جمین کے لیے ہی لڑ رہا تھا وہ لالگن موجہ کے جمین کا نیلامی آلیڈی رویند جس کا ہوا ہے وہ مان رہا ہے وہ ریٹن پیپر ہے جمین پوزیشن میں کب سے ہے آپ کا چھیانوے سے تو پھر یہ بیواد کیوں ہو رہا ہے بیواد ہو رہا ہے ناپی ہم کروا رہے ہیں تو ابھی تک ناپی نہیں کرائے تھے نہیں کبھی نہیں کرائے تھے ناپی کیوں نہیں کروائے تھے اس کے بعد آپ جمین دیتی ہو گیا تو آپ سوچے کہ اگل بگل میں بھی اور آدمی پاتھ پاتھ کر کے بہت آدمی بیچ کھوچ رہا ہے تو ہم اپنا جمین ناپی کرنا چاہے کی تاکہ پیلڈنگ ہو جاتے تو سرکاری بیوستہ کے تحت پرساسنک کے بیوستہ کے تحت ان لوگوں کو دکت کیا ہے ان لوگوں کو دکت یہ ہے کہ جمین ہم اس طرح سے ڈسٹرپ کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا جو کہ مرنگا موجہ میں وہ کر رہا ہے لوگوں کا جمین بیچا ہوا جمین کو وہ دلالی کرتا ہے اور پیسہ کماتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ پورا کا پورا جمین ان کا ایک طرح سے نلام ہو چکا ہے بلکل اس کے پاس ایک پیپ پروپرٹی نہیں ہے اس کا یہ دھندہ ہے دھندہ لگا بنا کرکا ہے بلکل ان کا کہنا تھا کہ بینک کو پیسہ دے دیئے ہیں پھر بھی نلام کر دیا ہے وہ بینک کو پیسہ دے تھا رام چندر سنگھ سے آلڈیڈی کوٹ میں جب نلام ہو گیا رام چندر سنگھ کو جب ملا رام چندر سنگھ سے جب بینک پیسہ لے لی تو اس سے بینک کیسے لے گی بینک میں اپنا کھاتا کھول کر کے تیر آدمی کے نام سے پیسہ جما رکھے ہوئے وہ پیسہ ان کا رکھا ہوا ہے رکھا ہوا ہے بینک میں رکھا ہوا ہے وہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو جب چاہے گا نکال سکتا ہے موسیقی